موسیقی 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 ہیں جہاں پر بھاو بڑیاں ملے ہیں وہاں پر بیچ رہے ہیں سورن سبجی منڈی کی اس وقت ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں لسن بڑی ماترہ میں سورن سبجی منڈی میں لسن کا سیزن ابھی شروع ہو چکا ہے سرمور کا لسن ابھی منڈی میں پہنچا نہیں ہے لیکن جیسے ہی سرمور سے بھی لسن کی آپورتی شروع ہوگی تو ہر جگہ پر لسن ہی لسن منڈی میں دکھائی بڑی ماترہ میں لسن سورن سبجی منڈی میں پہنچتا ہے یہاں سے لسن دوسرے راجیوں کو تو آپورتی ہوتی ہوتی بلکہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اور دوسرے دیشوں کو یہاں سے لسن بیچا جاتا ہے اس رائل کو بھی پچھرے سے پچھرے ورش لسن سورن سبجی منڈی سے نریات ہوا تھا اس کے علاوہ آسٹریلیا کو بھی کئی دیشوں کو لسن کے آپورتی یہاں سے بھی سورن سبجی منڈی سے بھی ہوتی ہے اور سورن سبجی منڈی میں آج کل مٹر کے ساتھ لسن کا سیزن چلا ہوا ہے حالانکہ آج مٹر منڈی میں نہیں آیا کیونکہ جیدہ تر جو مٹر ہے سورن سے اب گجرات کی منڈیوں کو جا رہا ہے لیکن گجرات میں آج چناؤں ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج وہاں پر منڈی بند ہے تو اس کے کارن مٹر کی آپورتی آج سورن سبجی منڈی میں نہیں ہوئی ہے کل تک بڑی ماترہ میں منڈی میں مٹر پہنچے گا اور آج مٹر کی آپورتی سورن سبجی منڈی میں نہ کے برابر ہوئی ہے کہ اولا سورت میں ہی منڈی کھولی ہے کیونکہ جیدہ تر جو مٹر کی آپورتی ہے اب گجرات کو ہونے کے وجہ سے اور آج وہاں پر چناؤں ہے تو وہاں کی منڈیاں بند ہے تو اس کے کارن آج جو یہاں پر بیکاری ہے انہوں نے مٹر کی کسانوں سے پہلے ہی انکار کر دیا تھا کہ آپ مٹر مٹر لے کر آنا کیونکہ وہاں پر چناؤں ہے منڈیاں بند ہے اور اس کی وجہ سے انہیں بھی نقصان ہو سکتا کسانوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اس نقصان سے بچنے کی لئے آج سورن سبجی منڈی میں مٹر کی نہ کے برابر آپورتی ہوئی ہے لیکن لسون آپ دیکھ سکتے ہیں جیدہ تر جو لسون یہاں سے جاتا ہے وہ تمیل نادو کی لئے سورن سبجی منڈی سے تمیل نادو کو سب سے ادھک لسون کی آپورتی ہوتی ہے 130 روپے پرتی کلو تک سورن سبجی منڈی میں آج لسون بھکا ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور سکندر سنگھ جی ہمارا ساتھ جوڑے ہیں تو آج منڈی میں ایپل جس طرح کی کوالٹی تھی تو سور پہ تک پرتی کلو کے حساب سے منڈی میں آج سیب بھکا ہے جس طرح کی کوالٹی تھی اگر ٹاپ کوالٹی کا ہو تو ایک سو بیس ایک سو تیس اور ایک سب چاس پہ تک بھی کئی بار ہے سیب یہاں پر بھکتا ہے کہ یدی کنور کا سیب ٹاپ کوالٹی کا ہو لیکن آج سیب کا ریٹ ہے ایک سور پہ تک سورن سبجی منڈی میں تھا اجیت بھنداری جی ہمارا ساتھ جوڑے ہیں تو ان کا ہم سواگت کرتے ہیں چندر لال شرما جی ہمارا ساتھ جوڑ گئے ہیں تو ان کا بھی سواگت ہے بندر ٹھاکور جی کا ہم سواگت کرتے ہیں امر چھاسٹا جی کا سواگت ہے سورن سبجی منڈی کی اس وقت ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں لسن منڈی میں آج بڑی ماترہ میں پہنچا ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے لسن کی جو آپورتی ہے وہ بڑ رہی ہے اور کیونکہ موسم بھی کھولا ہوا ہے اور جب موسم کھولا ہے تو کسان اب کھیتوں میں اپنے لسن کو نکالنے کا کام کر رہے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں موسم جس طرح کا بتایا گیا ہے کہ نو اور دس مائی کو ہماجر پردیش کے کئی شتروں میں بارش ہو سکتی ہے اس طرح کی سمبھاونا ہے تو بارش سے بھی بچنے کے لیے کیونکہ ساتھ میں اولا ورشتی بھی ہو رہی ہے اس نقصان سے بھی بچنے کے لیے کسانوں نے لسن کی پٹائی اب لسن کی پٹائی شروع کر دی ہے اور منڈی میں ایک سو تیسر پہ تک آج لسن بکا ہے اور اس طرح کا ریٹ کھلا ہے سولن سبجی منڈی کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور تصویروں کے آئیڈیا بھی لگ رہا ہوگا کہ کتنی ماترہ میں سولن سبجی منڈی میں لسن کی آپورتی ہو رہی ہے کیونکہ گیلا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آج کل دھوپ تیج ہے اور سکھانے کے لیے یہاں پر لسن رکھا گیا ہے تابمان میں بھی لگاتار اب بڑھتری ہوتی جاری ہے سولن کے تابمان کی بات کریں تو چونتیس ڈگری سیلسیس کے آس پاس سے پہنچ گیا ہے بین آج 75 روپے تک سولن سبجی منڈی میں بھی کی ہے اور بین کا ریٹ میں آج کل تیجی ہے بابرام جی ہمارے ساتھ سے جڑے ہیں تو ان کا ہم سواگت کرتے ہیں سولن سبجی منڈی کی اس وقت ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں نمشکار جی پنجاب کیسری ٹی وی دیکھ رہے ہیں سبھی درشو کو سواگت ہے سولن سبجی منڈی سے ہم آپ کے ساتھ تھا لائیو جڑے ہوئے ہیں تصویریں ہم سولن سبجی منڈی کی آپ کو دکھا رہے تھے منڈی میں لسن کی آپورتی لگاتار اب وہ بڑھتی جاری ہے سولن جیلا کے کئی شطروں سے لسن منڈیوں میں پہنچ رہے ہیں اور لسن کی ریٹ کی بات کریں تو ایک سو بیس روپے تک ایک سو تیس روپے پرتی کلو تک آجر لسن بکا ہے ساٹھ روپے سے لے کر ایک سو تیس روپے کے بیچ میں چھوٹے آکار کا گولی آکار کا لسن ایک ساٹھ روپے ہے ساٹھ ستر روپے کے بیچ میں میڈیم اسی سے نبیر روپے کے بیچ میں اور ٹاپ کوالیٹی کا ایک سو بیس سے ایک سو تیس روپے کے بیچ میں آج لسن بکا ہے یعنی سوکا ہوا لسن ہے تو اس کے دام میں تھوڑا اور بڑھتری بھی ہے اور تیجی بھی ہے سولن سبجی منڈی میں لیکن جیدہ تر جو لسن آ رہا ہے وہ گیلا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بیپاریوں نے لسن کو سکھانے کے لیے رکھا میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے گراؤن میں لسن بکھیرا ہوا ہے تاکہ سوک جائے کیونکہ موسم بھی ٹھیک ہے تامان میں بھی بڑھتری ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سولن سبجی منڈی میں آج جس طرح کا موسم بنا ہے تو بیپاریوں نے لسن سکھانے کے لیے رکھا ہوا جو کسانوں سے سولن سبجی منڈی میں پہنچا ہے ایک سو تیسر پہ پرتی کلو تک لسن آج جس منڈی میں بکا ہے سولن سبجی منڈی کی تصویر ہے اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بڑی ماترہ میں لسن کی آپورتی سولن سبجی منڈی میں اب ہو رہی ہے ابھی لسن سولن اور اس کے آس پاس کے کشتروں کا ہی چلا وہ جلہ سولن کا اور سرمور سے ابھی لسن کی آپورتی نا کے برابر ہیں جلہ سرمور میں سب سے ادھک لسن کا اتفادن ہوتا ہے ایمانچر پردیش کا سب سے اگرنی لسن کے اتفادن میں جلہ سرمور ہے جہاں پر لسن کی بہت بڑے پیمانے پر پیداوار ہوتی ہے اور جب سرمور کا لسن چلے گا تو ریٹ میں اور تیجی دیکھنے کو ملے گی اس طرح کی سمبھاونا ہے جرور بنی ہوئی ہے اور تصویروں کے مادیم سے اس وقت ہم آپ سولن سبجی منڈی کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تو پنجاب کسری ٹی وی میں فلال ابھی کے لیے بس اتنا ہی دیکھتے رہے پنجاب کسری ٹی وی بہت بہت دہنے ہوئے